سکار دوستو میں نیراج اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر دیکھیں فرنس پھر سے میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو جو ہماری ہے کچھ انفرومیٹیو یہاں پہ رہنے والی ہے سپیشل جو ہے ہمارے نیو گارڈنرز کے لیے تو اب اگر ایک ویڈیو پوری اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو فرنس آپ اس طرح سے کیا ہوں کہ جو سیڈز کو گروئنگ کرنے میں جو سیڈز کو گروئنگ کرنے میں کافی یہاں پہ پریشانیاں رہتی ہیں جیسے کہ ہوں کہ یہ ٹیمپریچر کو لے کے دیکھیں کئی بار آپ کئی سافی سے زہاری ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں آپ کہیں گے پندرہ ماہ کے بعد جو ہے پندرہ فیب کے بعد جو آپ سیڈز گروئنگ پہ لگا سکتے ہیں لیکن ایک تو کیوں کہ جو ٹیمپریچر آپ کو کئی پہ الگ رجنگ پہ ویری کرتا ہے جس کے قرآن جو سیڈز ہے جو آپ کو جرمیٹ کرنے میں دکھت رہتی ہے پھر سیکن یہاں پر پرولم آتی ہے جیسے کہ آپ نے سیڈز گروئنگ لئے لگائے ہیں تیج گرمی ہونے کا رہن ہے تو سیڈز بھی آپ کے پھر سے نہیں گروہ ہو پاتے ہیں یا پھر آپ کہیں گے کہ جو سیڈز کے لئے جو آپ نے لیا پر لگایا تھا دیکھیں آج کل جو موسم کا ہے یہاں پر کچھ بھی میں کہوں گا کہ ڈیپینڈ نہیں رہتا ہے وہ جو منک کا کرتا ہے ہے تو آپ کو دیکھیں آپ پر دیکھیں گے بارش ہو جاتی ہے کہ بھی تیج آنجھے چلتی ہے تو جس کے قرآن آپ کے سیڈز ہے اور وارٹنگ ہونے ایک آنیا پھر تیج گرمی ہونے کاران جو سیڈز آپ کے خراب ہو جاتے ہیں اچھا سے جرمیٹ نہیں کر پاتے ہیں اور تو یہ سارے کافی سارے پروگرمز رہتی ہیں نائنے کیوں گارڈنر کے لئے اور جس کو بھی یہ طریقہ نہیں پتا ہے Ah جو چ چل پتے ہیں وہ گرمز تیجو کو جو سیکھ سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دو�이ٹھ کر mé 303 توم میں جو میتھر آپ سیکھ لیں گے تو اس میں جو آپ سیٹس ہے وہ بھی آپ اچھے سے کہوں گے اینی ٹائم جو آپ گروہ کرنا چاہیں گے تو گروہ کر پائیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجھے سیٹ جرمیٹ کرنا ہے یعنی آپ کو جو گیاں سیٹ لگانے ہیں وہ آپ اس طرح سے جرور سے پہلے کہوں گا پانی میں اس طرح سے آپ بھیگو کے رکھ لیجئے ایک رات یہ ہے پھر کہوں گا ایک دن جو آپ اس کو کم جو پانی میں اس طرح سے بھیگ رہنے کا کیا ہوگا اس کے سیٹ ہے یہ پھول جائے گا اور اس کا جو جو ٹائم ہے یہاں پہ جنرمیٹ ہونے کا وہ یہاں پہ کم ہو جائے تو آپ کو جسٹس ہے بڑے جلدی سی آپ کے جنرمیٹ ہوں گے تو آپ کو اس طرح سے پانی میں پہلے یہ کچھ سیٹس اپ پہ جو آپ کو لگانے ہیں وہ آپ کو پانی میں بھیگو لینے چاہیے اور دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ میں نے جو ہے نور پانی میں لگائے ہیں تو فیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کھل فول ہے یا نکی یہ کیوں کی ہے فول ہے ٹھٹیڈ ہے یہ تو اس پہ کسی پرکار کے جو سیٹس ہے جس پرکار کے جو جیسے یہ میرے کھل رہی ہے یا نکی جو کہوں گے میرے آہ فول ٹھٹیڈ سیٹس ہے ان پر کسی پرکار کا فنگس ہویا جائے نہیں ہے وہ ان پر پہلے سے جو پوڈر لگا ہویا یعنی کی تو آپ دیکھیں اس طرح سے کچھ سیٹس آپ کے جو بائے کرتے ہیں تو وہ طرح سے آپ کے اوپر نہیں ملیں گے جو chemical treated نہیں رہتے ہیں تو ان کے لئے دیکھیں اب اس میں اگر میں کہوں کہ آپ اس میں پانی میں جب بھیگھوتے ہیں تو اس میں پانی پاڈر ایڈ کر دیں گے تو آپ کو جو سیٹس ہے یہاں پہ وہ فلیٹ ٹریٹیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے use کرنے چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کافی سارے سیٹس اس طرح سے کے لئے ہیں تو اس میں میرا ٹینڈا گیا قدو کریلا چپل قدو بھنڈی اور کافی سارے سیٹس میں اس میں پانی بھیگھو کے رکھے ہیں تو اس کو میں نے یہاں پہ رکھے ہیں دیکھیں جرمنیٹ آپ ان کو اور ایزی بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک کیوں کہ پلاسٹک کے کنٹینر کی اور شکتہ پڑھنے والی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے اور بتاؤں گو کہ اس کا کیا benefit یہاں پہ رہتا ہے اور دیکھیں دوسرا میں نے یہاں پہ لیا ہے اس طرح سے جو ہے کیوں گے ٹیشو پیپرز ٹیشو پیپرز یہ ٹیشو پیپر آپ کو اس لئے سے مل جاتے ہیں کہ کافی مہنگی بھی نہیں آتے ہیں تو سنسے آپ جو ہے جو بائے کر سکتے ہیں اور دیکھیں تو یہاں پہ کیوں کہ جو آپ کو کمکنٹی شو پیپرز جو نیچے کی طرف ہے وہ تھوڑا موٹا یہاں پہ آپ کو بنا لینا ہے اس طرح سے پر دیکھیں دو ٹیشو پیپرز جو میں نے اس لئے سے ہالے لگا دیئے ہیں اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پہ جو لیا ہے ایک ٹیشو پیپر اور ڈال دیتے ہیں ہم یہاں پہ تو دیکھیں اب اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ جو پڑھنے گا تو یہاں پہ یہاں پہ لیا میں نے باٹر جو کیا آپ دیکھتے کہ میں نے اس میں ساف ہنگی سائٹ پاورڈر ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں جو ہم شیڈ جرمنیٹ کریں گے تو وہ جو ہے یہاں پہ فنگر پہ آیا اٹیک کا شکار نہیں ہوں گے اور جو ہمارا جب بیج ہوگے گا تو وہ سواسیاں پہ ہوگا تو دیکھیں اس لئے جو آپ کو اس طرح سے اگر فنگی سائٹ پاورڈر کریں گے تو کاربی یہاں پہ بیٹھا رہے گا تو آپ کو جس پر اگر آپ کو یہاں پہ استعمال کرنی ہے اور اس طرح سے جو نیچھے آپ کو ٹیشو پہ پر بچھائیں گے تو دیکھیں اس پر آپ کو حل کر لیتا سپری کر دیجئے آپ کو یہاں پہ پانی کا صرف اتنا استعمال کرنا ہے کہ جو آپ کو ٹیشو پہ پر وہ یہاں پہ گیلہ رہے آپ کو بلکل زیادہ ادھک پانی کا یہاں پہ استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ زیادہ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کو سیڈز ہے وہ فنگس کا شکار یہاں پہ ہو جائیں گے اور اگر یہاں پہ کم پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کے سیڈز ہے وہ یہاں پہ سوک جائیں گے اور آپ کے ہوگیں یہ نہیں تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہے اور کافی سارے سیٹس ہے جو میں نے یہاں پر لگائے ہیں تو فرنس آپ کو کرنا ہے دیکھیں اس طرح جو سیٹس آپ کے پانی میں بھیگنے بعد جو ہے آپ کو نکال نکال کے یہاں پہ آپ کو اس میں رکھ دینے ہیں دیکھیں فرنس اور اس کو واپس ہم جو ہے ٹائٹ کا ٹرین سے بند کر دیں گے واپس سے فرنس اس سے کیا بینفیٹ رہتا ہے کہ آپ کا جو بھاگا جو ٹیمپلیچر ہے اس میں جو اندر کا ٹیمپلیچر وہ یہاں پہ بنا رہتا ہے کم زیادہ نہیں رہتا ہے اور اس سے سب جو میتھر یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کو اب تیج گرمی ہے بھار بارشی ہو گئی ہے اس ٹرے کو بھار اندر رکھو اندر کوئی سب چیزوں سے آپ کو جو ہے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور دیکھیں اس طرح سے جو سیٹس سے میں نے نکال کے اس میں اس طرح سے رکھ دیئے ہیں تو سارے سیٹس کو ہمیں آپ پہ پہلے لگا دیتے ہیں تو دیکھیں دوستہ یہاں پہ جو ہم نے دو کوٹنر لیے ہیں کیونکہ شیٹس میرے کافی سارے تھے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ برندی کے بیٹس میں لیے ہیں کچھ فروٹ کے برانڈ کے سیٹس میں لیے ہیں اور وہ سارے جو ہے کافی سارے اس میں جو ہے آٹھ سے دستر کے جو سیٹس میں لگائے ہیں دیکھیں آپ کو جو سطرح سے سیٹس لگا لیں گے تو آپ کو کیا ہے کیا واپس سے جو ہے ایک اور جو ہے آپ اوپر اس کو ہلکا آپ کور کر دیجئے اس طریقے سے اور کور کرنے گا دیکھیں دونوں مینے یہاں پر کور کر دیئے تاکہ جو آپ کے سیٹس ہے وہ اس میں ہیلیں گے ڈولیں گے نہیں اوپر سے اس طرح سے آپ کور کر دیجئے اور پھر فرنسے جو آپ پر سے ہلکا سا اور اس پر آپ اس پر کر دے زیادہ سپری بلکل بھی نہ کریں آپ کو میں پہلے کہہ رہا ہوں اگر زیادہ سپری کرتے ہیں تو آپ کے سیٹس ہے وہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ہم جو ہے ٹائٹ ایر کرنے والے ہیں تاکہ اس میں جو موشے لیول ہوں یہاں پہ اب بنا رہے گا تو دیکھیں اس طرح سے جو ہم نے دونوں ہی بند کر دیئے ہیں اور جو آج دیکھیں جو آج تاریخ ہے آج ہے کہ ہمیں بارہ مارچ یعنی دوزار چوبیس اور اس طرح سے دو کنٹر میں نے یہاں پہ ریڈی کیا ہے تو آپ اس طرح سے دو شیلز لگا سکتے ہیں اور دیکھیں اب جو ہن کو کہاں پہ آپ کو رکھنا ہے تو آپ جب تو تو ایسے ڈائیک باکس ہو جو ہے آپ شیڈ ایریا میں رکھ دیجئے وہاں پہ بھی بیٹر ہے اور جلدی سے اور گروہ کرنے کے لئے ایک طریقہ آپ اور بھی اپنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو میں بھی دیکھاؤں گا تو دیکھیں جیسے آپ سامنے کٹھتا دیکھ رہے ہیں وہ میری نیو پرانٹس کی مکٹی ہے ڈائیک بے ڈائیک بہت کٹھتا ہے تو دیکھیں دونوں ہی جو باکس ہے اس میں میں کہوں گا کہ دونوں ہی باکس میں اس طرح سے مکٹی میں دبا دوں گا اور مکٹی سے کور کر گوں گا تو اس سے کہہ رہے گا فرانٹس میں ہی ڈائیک بہت کم ہوا بھو بنی رہے گی اور کلی کو ہی جب زیادہ پہ جب زیادہ ہو جائیں گے اس میں چلیے اور چلیے اب ملتے ہیں ہم آپ کو جہاں ہمارے سیٹس یا پہ کچھ جرمیٹ ڈائیں گے تو آج پہ کمچھے میں خیل سے پھائٹ ڈیجز میں لگ جائیں گے اور پھر کیسے جو ہے ان کو آگے لگانا ہے گوڑ میں آپ کو شیئر کرنا ہے یہاں پہ لیکن میں میں نے سوائل سیل کو دبا دیا ہے تو دیکھیں ملتے ہیں اب جو ہاں ڈیجز کے بعد جو ہمارے سیٹس یا پہ جرمیٹ ہو جائیں گے دیکھیں آج جو ہے تین سے چار دنیاں پہ ہو چکے ہیں تو جو ہم اپنے سیڈ ہے وہ یہاں پہ چیک کرنے والے ہیں تو یہاں سے جو ہمیں اپنی کچھ سیڈ سے جو میں نے یہاں پہ لگایا تھے وہ میری یہاں پہ جرمیٹ ہو گیا دیکھیں اس طرح سے تو دیکھیں آپ پہ جو دونوں باکس تھے دونوں ہی ہمیں اپنے باہر نکالیں گے اور آپ ان کا ریجلٹ دیکھ پائیں گے دیکھیں دونوں باکس تھے میں نے اس طرح سے نکال لیا ہے تو چلی ان کو جو ہم اپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کی جو ہمارے سیڈ ہے یہاں پہ جرمیٹ ہوئے ہیں کی نہیں ہے فرمز تک کہ آپ اس طرح سے جب سیڈ لگائیں گے تو آپ جو ہے تین سے چار دنیاں بہت چیک کر لیجئے اگر آپ اس طرح سے چیک نہیں کرتے ہیں اور لمبا یہاں پہ ٹائم ہو جائیں گے تو آپ کی جو سیڈ لیں گے وہ یہاں پہ بیکار ہو جائے گی سنلائٹ نہیں بھی تو سنلائٹ بہت ہی جروری ہے ایسے جرمیٹ ہونے کے باڑ تو جلے ہم جلدی سے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرنس ہاں پہ جو ہے میں نے اپنی کو 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 پیٹ میں نے یہاں پہ ریڈی کر لیے سیڈ لگانے کیونکہ ایسا تو پکا ہی ہے جو میرے پسٹو سیڈ ہاں پہ جرمیٹ ہو گئے ہوں گے کیونکہ یہ پروسس بہت ہی فاسٹ یہاں پہ رہتا ہے اور جاتا ہے میں اسی کا یہاں پہ سمال کرتا ہوں تو اس لئے جو ہمیں کو کو پیٹ میں پہ ریڈی کر لیا ہے اس میں جو کو کو پیٹ اور برمی کا بہنچہ میں نے ملایا ہے اور باکی یہاں پہ چلے سیڈ سمیں دیکھ لیتے دیکھیں جو پہلا باکس اپنا یہاں پہ آپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے سارے جو سیڈز تھے وہ یہاں پہ سارے جرمیٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جو لگانے کا پروسس یہاں پہ رہا ہے یہاں پہ اس میں جو بھلڈے کی بیس میں جانگے ہوں ہیں اور اور بھی جو ہے یہاں پہ سارے پہ آگیا ہے تو یہاں پہ سیڈز کی پیچان ہے یہاں پہ کافی ڈیم سے لگا رہا ہوں یسے سیڈز کی پیچان رہتی ہے تو چلی دوسرا باکس واکسا ہوں ہم چیک کر لگے ہیں ایک دیکھیں دوستو اس میں موسٹی جو سیٹ سکیں گے وہ یہاں پہ رہنے والا دیکھئے تو یہ سارے سیٹ سے یہاں پہ ہم لگا دیں گے تو اس کے لئے دیکھیں آپ ڈریکٹ اس سرے سے کہہوں گا کہ آپ جو سوائل میں یا جو آپ جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ بیگ رہتے ہیں پولی بیگ جو رہتے ہیں لگانا جاتے ہیں موسیقی موسیقی سمیں یہاں پہ جرمیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ استعمال کیجئے اور دیکھیں کوکوپیٹ میں نے یہاں پہ ریڈی کرتا ہے تو کوکوپیٹ میں جو میرے نمی ہے تو پہلے اس طرح ہم اگر آپ کوکوپیٹ کر لیتے ہیں تو میں کوکوپیٹ اسمال کرتا ہوں تاکہ ہم میرے بنا رہتا ہے تو آپ پہ سیڈ سب یہاں پہ اچھی سے جروح ہو جائیں گے اگر آپ یہ ٹرے کا استعمال کر رہے ہیں تو میں کیا ہے کہ جلدی سے وہ یہاں پہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ کو سیڈ سپر وہ یہاں پہ خراب ہو جائے گا اور سوائل سے یہاں پہ استعمال کریں گے تو کیونے جو یہاں سے مٹی سے یہاں پہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کو پہلے پہ خراب ہو جائے گا تو کوکوپیٹ کیا ہے لائٹ ویٹ رہتی ہے تو آپ کو جو پلانٹ بھی یہاں سے ڈرائی سے بہت نکل جاتا ہے تو دیجئے اس طرح سے جو ہے میں نے آپ کو ٹرے اپنے فیل کر لئی ہے اب دیجئے یہاں پہ کیا کرنا آپ کو تھوڑا تھوڑا جو نیچے آپ کو سیل پریس کر لیجئے یہاں پہ اس طرح سے ہنگر سے اور آپ کو یہاں پہ زیادہ دبانہ نئی ہے کوکوپیٹ کو ہلکہ سے جو آپ کو کھالی ہی یہاں پہ رہنا چاہیے اس طرح جو تو دیجئے اب آپ کو کرنے کا ہے اس طرح سے آپ جو ہے آپ ایک ایک سیڈ لیجئے دیجئے آپ ارام شن کو الگ کر لیجئے یہ دیکھئے اس طرح سے لیجئے اور جو نیچے کی طرف یہاں پہ رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے جو آپ کو یہاں پہ رکھنے ہیں اور واپس سے جو ہے اس کو جو آپ نے مکچر یہاں پہ ریڈی کیا ہے واپس سے اس کو آپ کو فیل کر دینا ہے اور فیل کرنے کا پروسس ہوئی دے گا کیا آپ کو جو ہے پریس نہیں کرنا ہے تو یہ سارے جو بھنڈے کے سیٹس تھے تو بھنڈے کے پودے میں یہاں پہ لگا دیئے ہیں اور اس طریقے سے آپ ان کو واپس سے فیل کر دیں گے تو یہاں پہ جتنے سیٹس ہے پہلے میں وہ یہاں پہ لگا لیتا ہوں تو دیکھیں میں جو میں نے سارے سیٹس طرح سے رکھ دیا ہیں اور بات میں چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں ٹائگنگ کر لیجئے تاکہ آپ کو پڑا چل جائے گا کہ کون سا پلانٹ آپ نے کون سا سیٹس میں لگایا ہے تو یہاں تو مجھے کیا ہے کہ پہچان ہے سب کی پلانٹ کی تو مجھے تو پڑا چل جائے گا تو اگر آپ ٹائگنگ کرنے جائے تو کر سکتے ہیں اور دیکھیں آپ کو کنڈا ہے کہ جو سیٹس یہاں پہ آپ کو جرمیلیٹ ہوئے میں نہیں ہوئے ہیں باکس کے اندر آپ کو پڑا پھر ہلکا سا پھر پھر پانی کا سپری کر کے آپ اس کو سوائلیں پھر سے دبا دیجئے تو آپ پہ جو سیٹس سا جلدی سے ہاں پہ جرمیلیٹ ہو جائیں گے یہ ہم نے اس پہ کوکو پیٹ تھا وہ آپ پہ سیٹس ڈال دیا ہے اور اس میں ہم کر دیں گے پانی کا سپری یہ تو ہمارا شیڈلنگ پری ہو گئی ہے جوہاں پہ ہمارے جرمیلٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے جو آپ یہاں پہ سیٹس کر سکتے ہیں فرینس تو امید ہے آپ کو میرے دوارت جو آج کی جو جانکاری ہے یا ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگو کہ یہ آئیڈی آ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے دوارتے کے جانکاری آئیڈیا پسند آیا تو اپنی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دھانی واضح ملتے ہیں نیکس ویڈیو کیسے نہیں جنگاری کسا